بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ناظرین محترم پاک فوج کی تھر کے رگستان میں روایتی جنگی مہارتوں پر مبنی جدید الحدید جنگی مشکیں جاری ہیں جدید الحدید کا مطلب سیسا پلائی دیوار ہے ان مشکوں کا اصل مقصد سہرا میں جنگی حکمتی عملی کو جانچنا ہے یہ جنگی مشکیں ویسے تو ہر سال پاک آرمی بلوچستان کی مختلف علاقوں میں کرتی ہے مگر اس سال ان مشکوں کا آغاز تھر میں کیا گیا ہے جہاں یہ مشکیں پوری آب و تاب سے جاری ہیں ان مشکوں میں جنگی اور ٹکنیکی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا چھاتا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمان ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاک آرمی کی جدید الحدید مشکیں کراچی کور کمانڈ کے زیر احتمام جاری ہیں پاک آرمی کی یہ مشکیں 28 جنوری سے تھر کے رگستان میں شروع ہو گئی تھی اور 28 فروری تک جاری رہیں گی مطلب یہ مشکیں ایک مہینے تک کی جائیں گی ان مشکوں میں پاک فوج کے جوانوں کو سہرہ میں لڑنے کی ٹکنیک سکھائی جائے گی اس کے علاوہ آرمی جوانوں کی صلاحیتوں کو بھی جانچا جائے گا سہرہ کے سخت محول میں یہ مشکیں کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاک فوج کے نوجوانوں کو کسی بھی جگہ مشکل حالات میں لڑنے کے قابل بنایا جائے دفاعی حکمت عملی کے تحت ان مشکوں میں فوجیوں کو مختلف اقسام سے لڑنے کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے ان مشکوں کے حوالے سے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما ڈی جی پی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے نوجوان ان مشکوں میں اپنی صلاحیت اور قابلیت کے خوب جوہر دکھا رہی ہیں جس کی بددولت دشمن کسی بھی طریقے سے پاکستان کو کمزور نہ سمجھیں تو نازدین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فری زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ